تو تحریک انصاف سے بھی آپ کا بہت قریبی اور گہرا تعلق ہے بائیس سال کی جدو جہد جس کا پرائیم منسٹر صاحب اکثر اپنے خطابات میں اپنے خطابات میں وہ یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ بائیس سال کی جدو جہد کے بعد وہ یہاں پہنچے اس بائیس سال کی جدو جہد میں تو آپ ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے رہے اب کیا ہو گیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے جو ڈیفنسز تھے وہ دوہزار تیرہ سے بعد میں شروع ہوئے کیونکہ دوہزار تیرہ میں الیکشن لڑا گیا ہے اس میں میلی وہی لوگ تھے جو پارٹی کے مرکز سے ان کو ٹکٹیں دی گئی تھی لیکن اس کے بعد خاص طور پر دوہزار گیارہ کے بعد کچھ کہتے ہیں کہ ایجنسیوں نے لوگ پھیجے لیکن بظاہر لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس نے بڑا عمل دخل تھا خفیہ ایجنسیوں کا بھی ہوگا جو کے لوگ جو آئے تھے وہ بیشتر وہ کراؤڈ تھا جو ایک زمانہ مشرف کے ساتھ تھا تو مشرف کے لوگ ان کی باقیات کو بڑی تعداد میں شامل کر آئے گیا اس پر ہمارے اختلافات ہوئے کہ دیکھئے ہم تو ان کے خلاف سٹرگل کرتے رہے ہیں ڈکٹیٹرشپ کے یہ لوگ ہیں ان لوگوں نے کبھی اس ملک میں کوئی پوزیٹیو پولٹیکل رول نہیں پلے کیا انہوں نے ہمیشہ ڈکٹیٹرشپ کو سپورٹ کیا انہوں نے ہمیشہ فیوڈرز کو سپورٹ کیا ان سے کوئی تبدیل ہی نہیں آنے یہ تو اسٹیٹرسکو کے لوگ ہیں لیکن غالباً عمران خان صاحب اتنی لمبی سٹرگل کے پاس کچھ تھگ گئے تھے اور انہیں یہ بات باور کرائی گئی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اقتدار میں آئیں پرائیم نسٹر بنیں تو پھر آپ ان لوگوں کے جو آپ کے پارٹی کے اوریجنل لوگ ہیں جو تھوٹ پروسس میں آپ کے ساتھ شامل رہے ہیں ان لوگوں کے آئیڈی لیسٹ کے کہنے پر اقتدار اس ملک میں نہیں ملتا اقتدار لینا ہے تو پھر آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے کامپرمائز کرنا پڑے گا پھر آپ کو وہاں تک پہنچایا جائے گا تو وہ پھر ذہنی طور پر بالخصوص دوہزار پندرہ سولہ کے ایونٹس کچھ ایسے ہیں جس سے وہ اس نتیجے پہنچ کے کہ جی اگر میں نے پرائیم نسٹر بننا ہے تو یہ لیکن اس میں ایک بات جو میرا ان کی دوہزار پندرہ کی بڑی لمبی ون ٹو ون ڈسکشن تھی ڈھائی تین گھنٹے کی جس میں میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ جو کامپرمائز کر رہے ہیں اس سے کوئی اچھے نتائج نہیں آئیں گے انہوں نے کہا نہیں دیکھے ایسے تو میں کبھی اقتدار میں آوں گا ہی نہیں دوہزار تیرہ میں ہماری کچھ سیٹیں ہم سے چوری کی گئیں یہ ہمیں نہیں آنے دیں گے اگر میں اقتدار میں آ گیا تو پھر میں اس پوزیشن میں جا کے شاید وہ کچھ حاصل کر سکوں جس کے لیے ہم نے یہ پارٹی بنائی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک اچھے نیت سے اور اچھے مقصد کے لیے کر رہے ہیں لیکن تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ ends don't justify means کیونکہ ہوتا یہ کہ جب آپ means پر compromise کرتے ہیں تو end بھی compromise ہو جاتا اور یہ ہمیں تاریخ کا سبق ہے تو میں نے کہا پھر جو جن کے ساتھ آپ کریں گے سمجھوتا وہ آپ کو وہ کچھ نہیں کرنے دیں گے جس کے لیے ہم سمجھتے تھے ہم نے پارٹی بنائی اور وہ آپ کے سامنے آ گیا ان کو خیال تھا کہ شاید وہ assert کر لیں گے لیکن اس کے برقس ہو گیا ہے تین سال ہم نے جو کچھ دیکھا ہے اس میں وہ کم assert کر سکے جو طاقتیں ان کے پیچھے تھی انہیں لانے والی تھی وہ assert کر رہے ہیں خان صاحب بائیس سال ان کے ساتھ چلنے والے ان کے ساتھ نہیں چل رہے اب اکثر یہ جو ہے جسٹس وجی صاحب بھی ہیں جیسے میں نے آپ سے بھی ہم discuss کر رہے تھے کہ ایک ویجن تھا وہ ویجن اب آپ کو نظر آ رہا ہے تحریک انصاف میں کیونکہ یہ تحریک انصاف کے حکومت بھی نہیں ہے symbolically ہمارا chairman prime minister ہے کچھ لوگ اور پرانے لوگ جیسے عارف الوی ہو گئے یا عمران اسماعیل وغیرہ ہو گئے وہ ہیں باقی جہاں تک جو important policy makers ہیں یا جو faces بن رہے ہیں party کا وہ party سے ان کا کوئی تعلق نہیں وہ تو بیشتر جو ہیں یا establishment کے لائے ہوئے ہیں یا یہ مشرف کی بابیات ہیں حان صاحب کئی چہرے وہاں پر ہیں جو ہمیں people's party میں بھی نظر آئے جنرل مشرف صاحب کے ساتھ بھی نظر آئے اب وہ تحریک انصاف تو خان صاحب کبھی اس پر سوچتے نہیں ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کہاں سے آگئے اور کیا کر رہے ہیں اور یہ deliver نہیں کر پا رہے کیونکہ آپ نے تحریک انصاف کا آئین لکھا آپ نے تحریک انصاف کا جو منشور تھا وہ لکھا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب جو موجودہ سیٹ اپ ہے ان لوگوں کے ساتھ اس آئین جو آپ نے لکھا تھا اس منشور جو آپ نے لکھا ہے اس کو follow کر رہے ہیں بلکل نہیں ہے اسے بلکل ڈیامیٹری کے لیے پوست ہے کیونکہ اس میں بنیادی چند ایک چیزیں تھیں جو ہم چاہتے تھے جس سے ہم سمجھتے تھے کہ سیاست میں feudal culture کو ہم ختم کر سکتے ہیں ایک اس میں ہمارا لینڈ ریفارمز کا بہت بڑا پروجیکٹ تھا اور دوسرا electoral reformز کا جو کہہ رہے ہیں ملک میں proportional representation introduce کرنا تھی کیونکہ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جو constituency politics ہے ایک تو وہ feudal کے بڑے سخت گرفت میں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں parties کا رول کم ہو جاتا ہے اور electables کا رول بڑھ جاتا ہے یہ ایک basic اس پر عمران پوری طرح ہمارا صدقی کرتے تھے کہ ہاں یہاں پر جو electables کی game ہے وہ تو دوسروں کے ہاتھوں میں کھیلتی ہے جب چاہے تبدیل ہو جاتا لہٰذا جو بنیادی ہمارے نکتے تھے وہ تو ہم نے چھوڑ دیئے ہیں خان صاحب کو کیوں مایوسی ہوئی بائیس سال کی جہد و جہد کے بعد کہ ایک دم وہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ بات آگی کہ ہم اس کے بغیر نہیں پہنچ سکتے ان لوگوں نے ان کو بابر کرائے جن کو کہاں سے بھیجا گیا تھا یہ پرویز علی صاحب کا ایک انٹرویو بھی چلا ہے کچھ عرصہ پہلے کہ انہوں نے دو ہزار گیارہ میں ایک ترننگ پوائنٹ آیا تھا نا جب ہم نے لاہور میں جلسہ کیا تھا اس کے بعد سے وہ کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی میں پی ایم ایل کیو میں سے لے لے کہ لوگوں کو بھیجا جا رہا تھا تو ہم نے پروٹیسٹ بھی کیا تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے آپ کے ساتھ ہی مل کے چلیں گے یہ لوگ بھی تو وہ بات میں بڑی صداقت ثابت ہوئی کہ بنیادی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک پارٹی ہم بن کے رہ گئے ہیں جس طرح کاف لیگ ہے جس طرح اور بھی پارٹیس کے فیکشنز ہیں جو ان کے کہنے پہ چلتے ہیں ان کو یہاں سے اٹھا کے دوسری پارٹی میں ڈال دیتے ہیں وہاں سے لے کے کسی اور لے جاتے ہیں خان صاحب مسلم لیگ نون ساری زندگی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ چلتی رہی اب آکے وہ بورٹ کو عزت دو اور اس طرح کے ناروں پہ آ رہی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھئے نون لیگ تو جو ہے پروڈکٹ ہی اسٹیبلشمنٹ کا ہے یعنی زیاوالحق کے دور کا پروڈکٹ ہے اور ان کی تو کوئی پولٹیکل ایڈنٹی نہیں تھی زیاوالحق کے علاوہ اور ان کو بڑی جلدی پرائیم میسٹرشپ مل گئی سب کچھ چیم میسٹرشپ سب کچھ ملا ہے لیکن نظر یہ آتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو اسرڈ کرنا شروع کر دیا ہوا یہ کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ صرف اور صرف شاکت عزیز بن کے ہم آسا چلیں گے لیکن نواز شریف نے ایک خوبی ضرور دکھائی ہے کہ جب بھی وہ پرائیم میسٹر بنے ہیں انہوں نے اسرڈ کرنے کے کوش کی پہلے نہیں کرتے پرائیم میسٹر بننے کے بعد یہ ہوتا رہا دیکھیں نا انیس سو ترانوے میں یہی ہوا اسٹیپنشمنٹ سے جھگڑا ہوا باہر نکالے گئے انیس سو نانوے میں یہ ہوا اور اب بھی دوہزار سولہ پندرہ سولہ میں یہی ہوا تو یہ بات جو ہے کسی طور انہوں نے ایکسپ نہیں کی کہ بھئی ہم ہی آپ کو ہماری بلی ہم سے میں ہوں ہم آپ کو لے کے آئے ہیں اور آپ اپنا کریٹ لے کے آپسٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بڑا ہماری تاریخ کا سیاسی تاریخ کا ایک عجب تجربہ ہے جسے ہم گزر رہے ہیں